اس موڈیول میں ہم ڈسکس کریں گے علام فیرومونز کو علام فیرومونز عام طور پر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے جب بھی انسیکٹ علامنگ سیٹویشن میں ہوں گے اس وقت جو ان کی باڈی سے فیرومونز پروڈیوز ہوں گے ان کو ہم کہیں گے علامنگ فیرومونز علامنگ فیرومونز کس وقت پروڈیوز ہو سکتے ہیں جب بھی کوئی انسیکٹ ڈینجر میں ہے اس کی اگزامپل ہم کیا دے سکتے ہیں اس کی اگزامپل ہم دے سکتے ہیں ہنی بیز میں ہنی بیز جو ہیں اسٹنگ فروم ون بی علامز دا ادھر بیز in the same area who are likely to attack پھر سوشل انسیکٹ جس کے اندر اگزامپل ہیں اینٹس کی بیز کی ویس کی ٹرمائٹس کی ان سوشل انسیکٹس کے اندر جو کولونی ڈیفینس کے لیے پروہارمون پروڈیوز کیے جاتے ہیں جب ایک ان کی کولونی کے اندر کوئی انٹر اینٹر ہوتا ہے اس کو یہ ایک ہنی بھی اپنا سٹنگ جو ہے وہ شو کرتی ہے as beer intent on robbing their nests of their honey تو اس وقت ایک بی کے بیہیویر سے ہی پوری کولونی کے اندر الام فیرومونز جو ہیں they are produced and they make the other کولونی members also alert بہت سی فریش وارٹر فیش کی سپیشیز جو ہیں انسیکٹ کے علاوہ ان کے اندر بھی جو فیرومونز پروڈیوز ہوتے ہیں ان کو ہم الام فیرومونز کہہ دیتے ہیں اب یہ الام فیرومونز سکین گلینڈ سے پروڈیوز ہوں گے when these are damaged by our predators closing its jaws on the victim sometimes فیش کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ فیش جو ہیں الام فیرومونز کو detect کر لیتی ہیں into the surrounding water and they show another kind of کہ وہاں پہ water میں ان کو danger feel ہوا they are continuously moving جو whenever they feel danger they produce الام فیرومونز اور وہاں سے پھر escape لے لیں گی and they get more vigilant as compared to the previous situation الام فیرومونز جو ہیں normally they are of lower molecular weight highly volatile compounds ہیں and are easily spread throughout the colony to evaporate quickly to terminate the aggression behavior whenever no longer insect no longer danger exists پھر یہ colonies کے aggregation behavior سے normally disperse بھی ہو جاتے ہیں جب ان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس area پہ further predator یا کوئی اور situation exist نیگر these are the الام فیرومونز produced in an insect and the insect is taking escape from the current situation if it if this insect is in terrestrial environment this will fly and if this insect is in aquatic environment this will normally diverge from the place where it's living تو فیرومونز ہم نے ڈسکس کیا کہ insects کے علاوہ fishes میں بھی produce ہوتے ہیں اور basic ان کا purpose کیا ہے فیرومونز کا as the name shows that they are helpful in insects and in fishes to alarm them from the situation if the animals are in danger que ten ویرانی س معلی rors یا کیا موسی است بیوری ان لديم